بلاوت شیئر کا شکار کرنا ہے میرے بابا کہنا کل بھی بچو زندہ تھا آگ بھی بچو زندہ ہے اور میں شیئر رشید صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیئر رشید پنڈی کا شیطان ہے شیئر رشید کہتا ہوں دیکھیں جی میں دیکھیں مجھے زنگی میں دو چیزوں سے پیار ہے جی ایک لال اویلی اور دوسرا اپنا جانی بلاون بلاوت چھوڑا ساری آئٹمیں آج چلو بھاگ چلتے ہیں میں تو کہتا ہوں سوزر لینڈ جاتے ہیں تصویریں چھوزر بناتے ہیں اور دیکھو میں نے آج تک شادی نہیں کی کیوں نہیں کی یہ یا میں جانتا ہوں یا بلاوت جانتا ہوں آپ کیا بات کرتے آپ کیا بات کرتے آپ میں انشاءاللہ اگر میں نے پنجاب میں دوبارہ الیکشن نہ جیتا میرا نام شہباز اب زرداری صاحب نوار شریف شہاب جبار بار شوال پہ شوال کرتے ہیں ان کا جواب ہے میرا بیٹھا بلو بلو نتا ہے نتی ہے بلو تے ہے نوار شریف صاحب میرے عزیز حمدنوں بھائی کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا بھائی بھائی میں آپ بٹھائیں بھائی ایٹم بھائی کس نے بنایا کس نے ڈاکٹر عطر قدیر خان نے بنایا بھائی میں اپنے تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی سمانوں عمران دائی میرے پٹھان بھائیوں میں آپ سے پشتوں میں بات کرنے لگا تھا لیکن مجھے آگے نہیں آتی دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے اللہ نے دو کو میں پیدا کی ہیں ایک انسان دوسرا پٹھان یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں مودی کو پیغام دے رہا ہوں کہ مودی اس قوم سے تم پنگا بات لے نا ورنہ مودی تمہیں یقین کرو اتنا ماریں گے اتنا جیسے چوئی کوئی چوئی کو مسل دیتا ایسے تمہیں مسلیں گے اوپر اللہ نیچے بلا نواز شریف چلا اور امو شرف صاحب بسم اللہ الرمانی رنگ پاکستان ایک جمہوری نظام ہے یہ جو پاکستان میں ریلیجیس اور دوسرے تھریٹس ہو رہے ہیں ان کا حل میں صرف مشرف ہے میں مشرف ہوں کوئی شرف نہیں ہوں اور دیکھیں جی میرا جنارہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان پھر دوسری چیزیں ہیں ساد رفیق صاحب دیکھیں خدا رہا کوئی تمیز کریں کوئی ہوش کریں فضول بات نہ کریں درست بات کیا کریں دیکھیں میاں صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس نے ہمیشہ بڑی عمیر کبیر زندگی گزاری ہے لیکن آج کل جیل میں اور کچھوں کموں کو زاد رہ رہا ہے اور اسے یقین کریں اتنے کچھوں کمیں کاٹ گئے کہ پوری بارٹی میں تھوڑے نکل گئے اب خواجہ حاصر صاحب اور وہ جو ہے کوئی ایٹس ہوتی ہے کوئی گریش ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور شرم نہیں کرتے کہ آپ جو ہے ان کو شرم نہیں آتی پتھان بھائیو تو آئیے کے باروں شکریوں مولانہ فضل ریمان صاحب چھوں کچھوں خید تماظر مخ پر خوگاری خام بهوگا و خام بهوگا اب کشارید خام بهوگا کیا کیا میرا جلوخ میر فاقشتا مخ اوہ اے درکا اوہ دردہ دوں کا میرا فاروق چھوٹا ہے اسے بھلی لے گئی تھی بجو بجو دیو بجو کھاوے جانی مڈی بڑی یہ جو نظام ہے یہاں پیلم والے بیتھیں یہ لاکھوں کا مجمع دودھے نائل یہ لاکھوں کا مجمع یہ کروڑوں کی عمام چلو بھاگ جاؤ روزِ محشر حساب ہو سن سونے چیرے قلاب ہو سن بے بفاما دی منٹی لکسی پہلی شخ پچ جناب روزِ آپ پاکستانی اینکس کو جانتے ہوں گے جعوید چوڑری کو کتے لوگ جانتے ہیں چار چار بندوں نیاز بڑا دیو باقی ایسے محرادی جیسے طلاعات ہوئی ہوئی جعوید چوڑری صاحب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نافس وین ناکم جعوید چوڑری ناکسی آج سے تقریبا ستر ہزار کروڑ سال پہلے اسٹریلیا کا ایک شہر جس کا نام تھا پنڈی پنڈی کا ایک علاقہ جس کا نام تھا واشنگٹن وہاں ایک شخص رہتا تھا ناکسی وہ شخص اس کے آٹھ اپناک تھے چار آنکھیں تھی دس کان تھے خدر ازار اس نے اپنے آپ کو دھوپ لگوائی دھوپ لگوائی دھوپ لگوائی اور وہ شخص آستا آستا عمر اکمل بانیا تم اچھے بھول جاؤ یار ہے شخص میں گاہ چاہتا ہوں میرا بچا بولتا بابا میں شکول جاہتا ہوں میری ٹچڑ بولتا شخص یہ آگیا ہے میری چل ہے چل چل نانا پٹی کر اچھے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سلک مچھا انساں کو اگرہ بنا دیتا ہے اچھا ہے اس کے نام ان کے سنی دیون باپ جی آپ جاننا چاہتے ہیں یہ ڈائیک کے لوگ کا ہاتھ شد کسی پر پڑتا ہے وہ اڑتا نہیں اڑ جاتا ہے اڑ جاتا ہے اب اس کے لئے مراد صحیح صاحب میرے پاکستانیوں میں کوکیتوں کہ خان صاحب دنیا خواہ سب سے اچھا آدمی ہے پہلے دن پہلے دن خان پوری دنیا کا قرضہ مو بھی ہمارے گا لیکن میرے پاکستانیوں ایسا ہوا نہیں می تو پتے کی امران بھائی بہت اچھے امران بھائی میرا بھائی میرا پیوہ میرا داستا کچھ امران بھائی